دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین OIC کی کانفرنسز بلالی SEO کانفرنس پلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ مہاں پر پیش کیا موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے آنمل ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے محضور اس کو میں چک کروں گا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلوک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلوک نہیں بنا سکیں گے اگر میری سپیچ پڑھ لیں تو ان کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے الحمدللہ حد المقدور پلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ مہاں پر پیش کیا جو خیالات کا ہاں پر اظہار کیا میں اگر آپ کو پیش کروں گا اور ہم سٹین ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے سوچ کا دن ہے آج جناب سپیکر ہم پلسطین کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ اظہار کرتے چلیں گے سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لاک کو کسی نے وائلیڈ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے اصاب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی سکیل پہ ختم کرتا ہے اور چالیس ہزار بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے آج تک یہ اتنا بڑا اہم ہے ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہو سکی مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک ایون مسلم دنیا اپنی کوشش کر کے سیسپائر نہیں ہی کرا چکی مسلم دنیا کوشش کرتی رہی لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں لے کے جائیں انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی آپرکہ والے اس کو لے کے گئے کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سیول سوسائٹی نے ریلیز نکالی وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سیول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئیں تو وہ کسی پارٹی کسی پھرکے کسی سکٹ کی ریلی تھی کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئے اگر یہ ایسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ یون میں اپنا بلوک بنا لے اور او آئی سی کو مزید مضبوط کر لے آل دو پولٹکس نہیں کرنی لیکن یہی پولٹکس ہے دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین او آئی سی کی کانفرنس بلا لی موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے جناب سپیکر اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزلوشن سے پلسٹائن ازاد نہیں ہوگا ٹو سٹیٹ تیری کبھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی گی دو سٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے ہر وقت صرف ازرائیل ہوگا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹا ہونا ہوگا جناب سپیکر میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کر آوں گا ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ لازٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر مانگا وہ پوائنٹ اپ آرڈر نہیں ملا اور باہ دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے جناب سپیکر صرف یک جہتی ایسا نہیں ہے کہ ازرائیل کے خلاف ہم یک جہتو جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو ازرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنا سکیں گے کتنے عورتی ہیں یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کیوں ان کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھی گی جناب سپیکر پلیٹ فارم پہ یاد رکھی گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے سب سے زیادہ جبری گمشد گیا ہوئی ہے یہ میں ایک پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف جناب سپیکر جناب سپیکر میں وزیراعظم صاحب کے نوٹ اسمیل ہے یہ پولٹکس نہیں یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ہیوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لئے اور جناب سپیکر یہی یہ پورم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو اس پورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے جناب سپیکر سپریم کورٹ نے تین جنوری دو آدار چوبیس کو ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں وزیراعظم سے ایک انڈر ٹیکنگ مانی گئی تھا جناب سپیکر میں صرف دیکھیں میں نے آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر سپریٹلی مانگا آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے تو کائنلی پلیس سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تین جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور کو وزیراعظم سے جناب اٹرنی جنرل کے وساطت سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیراعظم صاحب خود دے اس سب اس کا بڑے احترام ہے ہمیں اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق جبری گمشدگیہ آج بھی جاری ہے جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے حاج امتیاز صاحب ہے یہ اس ہاؤس کا معزز رکن ہے آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں آج اس ہیوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے اس کو رات و رات غائب کروایا گیا یہ اگر گمشدگیہ موجود ہوگی وہ کسٹڈی میں نہیں ہے میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے دے دے جنابی سپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جنابی سپیکر ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جنابی سپیکر بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں بہت ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ نے رول اپلا رکھنا ہے آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا آپ ہمارے لئے اتنی ہی سپیکر ہیں جتنے آپ ان کے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ سپیکر بنیں بجائے اس کے کسی پارٹی کے سپیکر بنیں آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں وزیر آزم کو تو رمائنڈ کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا حافظ ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہم میں سے کسی کے خلاب اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاب دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدینہ ختم ہو اس پہ آپ جواب دے دے اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھیں کڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایس آئی ڈیوائیڈ پائیدانی کرنا بریسٹر گوھر صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنی اور عوام کی جزبات کی ترجمانی کی ہے میں دو گزارشت کرنے چاہتا ہوں ایک تو جو ساؤت ایفریقہ نے جو وہاں پر ہیگ میں جو کیس فائل کیا اس میں پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھی وہاں پر یہ ان کے علم میں ہوگا میں صرف یاد دیانی کے لئے ارز کرنے چاہتا ہوں نمبر دو اسی موضوع کی اوپر فلسطین میں جو بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے ایسیو کانفرنس جو ابھی ہوئی کذاکستان میں تو وہاں پر ریانو سپیکر مجھ ناچیز نے اس حوالے سے جو خیالات کا وہاں پر اظہار کیا میں اچھا نہیں لکھتا لیکن میں آنمبر ممبر کی گزارش کروں گا وہ ادھر میری سپیچ پڑھ لیں تو ان کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے الحمدللہ حت المقدور پلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ وہاں پر پیش کیا اور اس کو برپور طور پر وہاں پر میں نے جی راجہ پرویز اشرف صاحب جی پرائیم آنمبر 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 کی انہوں نے ابھی بات کی ہے میں دور اس کو میں چک کروں گا اور میں آپ کے خدمتے پیش کروں گا شکریہ جی راجہ پرویز اشرف صاحب موسیقی